السلام علیکم امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے تو آج بھی ہم ایک ایئر سالف کریں گے انوانٹی ویلویشن کا چپٹر ہم کر رہے ہیں آپ کو اچھی طریقے بتا رہے ہیں کہ انوانٹی ویلویشن کو سالف کرنے کے کوئی دو میتھڈ ہوتے ہیں کوئی دو سسٹرم ہوتے ہیں جو کہ ایک پرپیچول ہوتا ہے اور ایک پریوڈک ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہم پرپیچول پر آئے ہیں تو ہمیں پرپیچول کے ہی سالف کرنے کے جو کہ فی فو لی فو عموزین ایویشن اسی طریقے سے ہم کریوڈک سسٹرم میں بھی آئیں گے جس کے ہم فی فو لی فو اور ویٹی جیویشن کریں گے تو ہم ایسا ہیسا ساکتا کرتے رہیں گے تو ابھی ہم آیا کیونکہ پرپیچول چل رہا ہے تو ہم اس کہنا جو ہی سالف کرتے ہیں کیسی طرح میں ایک ایر آپ لک لے رہا ہوں سالف کرنے کے لیے جو کہیں دوزہ سترہ کا پرائیوٹ ٹھیک ہے دوزہ سترہ کے پرائیوٹ کے اندر بھی میں آپ کے انگی انگیویشن سال کرواؤں گی جس کے اندر ہم پرپیچول انگیو سسٹم کو سال کرتا ہوئے فیفو میتھرڈ سے ہم کریں گے تو سٹارٹ کھرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کوسٹن ہے کوسٹن میں فور انگیویشن کا لیکن میں یہاں پہ بھی پارٹ پہ آؤں گی بھی پارٹ میں دیکھا بھائے ڈیسیمبر 1 ڈیسیمبر 1 ڈیویٹی ڈیویٹی ڈیٹیو فور سازید کو کمپنی بھی پرپیچو انگیو سسٹم کی تحت ہمیں یہاں پہ جو گھر کرنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں ڈیسیمبر 1 ڈیویٹری ڈیویٹر ویٹیویٹس ہی قوانٹیٹی روپیز جو ہی اس قوانٹیٹی کا ریٹ ہے جیسیمبر ہی جو ہی پرچیس کی تھی تو یہ باتیں جو ہی میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے سمجھا ہی ہے اگر آپ کو اور ڈیٹیل سے مزید سمجھنا ہے تو میری پریویس ویڈیو کو جا کے لازمی واج کیجئے کیونکہ اس کا نب پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو سورف کریں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا بہت سمجھے جو ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ سمجھے میں آپ کو انوانٹی دی ہوئے جو ہمارا جو ہمارا year جب end ہوتا ہے تو ہمارا پہ جو انوانٹی بچ جاتی ہے وہ last year کا جو ہمارا انوانٹی اوپننگ بن جاتی ہے ٹیک ہے تو یہ اوپننگ انوانٹی ہے اور یہاں پہ اوپننگ انوانٹی کے یہاں پہ کتنی قوانٹیٹی دی ہوئے 300 قوانٹیٹی دی ہوئے جس کا روپیس ہے کہ 30 تو جب ہم 300 کو 30 سے ملٹیپلائر کریں گے تو ہمارا پہ سمپلی کیا جائے گا طắt کو روپیش اس ملٹی پوزنگ 요� Lisaоб اس ملٹیپلائب کاتاثی کر کے کوئی موٹ تک یہاں پہ پہ چل ہوتا ہے تو صحرررر کا ٹے ہیں تو یہاں پہ Bi ہم اس کو بھلکل سیپوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دن ساکرین میں پاس یہاں پہ ہے دیسیمبر 12 دیسیمبر 12 میں آپ کو لکھا ہے پرچیس یعنی کہ پرچیس کی ہے ہم نے کوئی چیز 200 روپیس 35 200 روپیس 200 روپیس 200 روپیس میں پاس قانٹیٹی ہے اور اس کا ایک ریلٹی ہے 35 ہم ڈائیکٹیس کو جلی سے لکھ لاتے ہیں دیسیمبر 12 دیلی لازمی لکھنا ہے اور کیا ہے پرٹیکلرس پرچیس کیا ہے پرچیس کیا ہے کیونکہ ہم کوئی چیز پرچیس کر رہے ہیں ہمارے پر وہ چیز کیا رہی ہے ہمارے پر بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو اکانے کے لئے ریسیف میں لکھیں گے 200 ریسیف ہوئی ہے اور کیونکہ ہمارے پر جو ریٹ تھا 35 سے ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پر سیمپلی کیا جائے گا سیمٹ ہوتا ہوتا ہے اب یہاں میں بیلنس میتھڈ یہ مین چیز ہے بیلنس بیلنس میں کیا ہوتا ہے پچھلا بچا ہوتا ہے اس کو ہم سے پہلے لکھتے ہیں اوپر انمنٹی ہے بیلنس ٹھیک گیا 300 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 میں سے پہلے ہم بیچیں گے پھر 200 میں سے بیچیں گے تو ہمیں جو سیل کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے 220 units کی سیل کرنی ہے اب 220 units پہلے میں میں سب سے پہلے میں کیا کروں گی 300 میں سے بیچوں گی 300 میں سے پورے کے پورے سیل ہو سکتے ہیں 220 تو 300 میں سے 220 سیل کر دیئے جو کہ جس کا rate کیا تھا جس کی price کیا تھی وہ جی 30 ہے تو 220 وقت پر 30 کریں گے تو ہم بزرائی کے لئے amount ہیا جائے 300 میں سے 220 جو ہماری سیل ہو چکی ہے تو اب کتنا remaining بچ جائے گا 80 بچ جائے گا یہ ایک common چیز ہے کہ جب ہمارے پر کوئی amount ہے اور اس کے لئے سے کچھ چیزیں ہم بیچ دیتے ہیں تو ہمارے پر کتنا بچ جاتے ہیں ہم وہ لکھتے ہیں اتنا بچ گیا اور دہنی 30 ہمارے پر آ گیا اس کا rate پر سے 30 تھا ریٹی منٹس میں 30 کریں گے تو ہمارے پر آ چاگے 2400 اور جو ہمارے پر بچ گیا 200 میں سے ہمارے پاس ہم نے کچھ بھی سے نہیں کیا 200 میں سے ہم 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 اسے ہی لکھ دیں گے اس کو ہم ایک لائن سے ہم سپرٹ کریں گے نیکس ہمارے پاس دیسیمبر 25 میں پرچیز ہوا ہے دوبارہ سے 320 units جس کا روپیس جس کا rate کیا ہے 36 ہم ڈائریکٹی جو اس کا پرچیز ریسیف کے کالاب میں لکھیں گے دیسیمبر 25 لکھیں گے پرچیز لکھیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے 320 units جس کا ملٹیپرائے کریں گے 36 سے تو ہمارے پاس مانٹ ہیا جائے گا 11,520 اب وہی چیز جو ہمارے پیویس جو بیلنس تھے دو ہم نے ان دونوں کو لکھ دیا پھر اس دن کی جو ہمارے پاس transaction ہوئی ہے پھر دین ہم اس کو لکھ دیں گے اس کو بھی ہم ایک طریقے سے جو ہے یہاں پر close کر دیں گے نیکس ہمارے پاس یہاں پر سیمبر 28 میں سیل ہوئی ہے 140 units جس سمپلی سیل ہوئی ہے چیک ہے سیل ہوئی ہے جو hvad اللہ پر پہلے میرے پاس ہے نیکس ہمارے پاس 80닥 aparد شکل ہوئی ہے نہیں ملٹیپلائے کریں گے تو ٹرین ہی آجا ہے اب کیا ہوگا پریویس جو ایٹی تھا وہ پورا پورا کیا ہوگا سیل ہوگا اس کو ہم نہیں لکھیں گے ٹوہنڈر میں سے ہمیں سکسٹی سیل کیا ہے صرف لیکن کتنا بج گیا اور ون فورٹی ابھی بج گیا ٹوہنڈر میں سے سکسٹی لیس کر دیا تو ہمیں پر ون فورٹی بج جائے اس کا ریٹ کھیں گے دینلس کا مانگ لکھیں گے لیکن تھی ٹوہنٹی میں سے کچھ بھی نہیں سیل ہوا یہاں تک ہماری تمام ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اماؤنٹ جو ہے اماؤنٹ ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ٹوٹل بیلنس میں کیا لکھتے ہیں ہم یہاں پر جو بچ جاتی ہے پورٹی نائن ہنڈیٹ آف گیارہ ہدا پانسو بیس جو ہمیں بچا ہوا ہے یہاں پر ہم سک اس کو لکھتے ہیں ان دونوں کو ایٹ کر کے لکھیں گے جب آپ ان دونوں کو ایٹ کر لیں گے تو آپ کا آنسر یہاں جائے گا ہم تمام اماؤنٹ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ایشو کے کالوں میں کیا کرتے ہیں ایشو میں جتنی بھی چیزیں ان میں سیل کی ہوئی تھے انہوں سب کاؤنٹ کرتے ہیں ریسیف کرنے میں جتنی اماؤنٹ ہم نے ریسیف کی ہوئی تو وہ تمام اماؤنٹ یہاں لکھتے تھے ایک ٹریک میں آپ کو یہاں پہ بتاتے ہوں کہ اگر آپ کو ایگزیم میں کوئی سوار آجائے اور آپ کو اپنا آنسر چیک کرنا ہو کہ ہمارا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کیلئے میں نے آپ کیلئے کچھ یہاں پہ ٹھیکی ٹرمز لکھی ہیں تو ہم کس طریقے سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ چیک میں نے لکھا ہے سب سے پہلا آپ اپننگ انیونٹی میں پلس کر دیں گے کہ ریسیف ریسیف کر دیں گے ایشو تو آپ کے اینڈنگ انیونٹی آجائے گی یہ جو آپ کے کلاتے ہیں آپ کے اینڈنگ انیونٹی کلاتے ہیں آپ اپننگ انیونٹی جو تھی ہمارے پہ وہ تھی 9000 یہ دیکھئے ٹھیک ہے 9000 ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے اسیف کے اندر ہم نے یہاں پہ 18520 لکھ دی ہے یہاں پہ یہ مانس لکھیں گے اور ایشو ہمارے پہ کیا ہے 11100 ہم نے یہاں پہ لکھ دیں گے تو جب آپ ہم تینوں کو ٹرمز کام پلس یا مانس کر دیں گے 16420 جو کہ ہمارے اس کے اکورڈنگ ہوگا جب آپ کا یہ دونوں سیم ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ کا سب کو کریکٹ ہے hope کہ یہ آپ کو لیکچر کافی اچھا لگا ہوگا اور اس میں آپ نے کافی کچھ نیا سکھا بھی ہوگا تو امید ہے یہ لیکچر کافی اچھا لگا ہوگا اور چینل کو لائک سبسکرائب پرنا مت بھولے گا کیونکہ اس طریقے سے اور اچھی اچھی ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کر دین ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ